پھول ملے گا تو ایک گلدستہ بن جائے گا تھوڑا سا ایک محول بن جائے مزاج بن جائے تھوڑا 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 تشریفی ہے یہ بھی قلب مجلس خالی ہے یہ سروب مجلس کے خلاف ہے تھوڑا تھوڑا مطلب زیادہ دیر زحمت ہم نے نہیں دینی تھوڑا سا محسوس نہ فرمائیے سرکار آئیے بسم اللہ پڑھیں سلوات بلند آواز کے سن اچھا سلوات زینت دربارہ حسین ہے بارے دیگر مل کے بلند آواز سے در اتصارے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہازا وما کناو لنا حت دیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسل ربنا بالحق السلام و تحیت والاکرام علاو سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نکت دائرت الوجود ساہب اللوائل حمد والمقام المحمود مولنا ومولا سقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المظلومین والعنت اللہ علیہ آدائہم اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُوا نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ سلوات بلند آواز کے ساتھ ماشاءاللہ کافی تعداد ہے سلوات زینت دربارِ حسین ہے مل کے ذرہ بلند آواز سے درد ساتھ دعاگوں ہیں پرودگارِ عالم آپ احباب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ ہمیں شرفِ قبولیت اتا فرمائے اس دربارِ زیوکار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے ولی الاسر حجتِ خدا بکتِ لازم امامِ زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو جائے پرودگار یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ کسی کو خالی نہ پلٹا فیصل بھائی شفقت بھائی ان کی عزا وقربہ احباب تشریف فرما ہیں جنہوں نے ذکرِ مولا میں دامِ درمِ قدمِ سخنِ حصہ لیا پرودگار ان کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرما حیدر بھائی کو پرودگار رزقِ واسع عطا فرما ان کی نسلوں میں سرداری عطا فرما جتنے بھی احباب یہاں تشریف فرما ہیں جو ہاتھ بلند کیے بیٹھے ہیں اس ذکر کا واسطہ انہیں خالی نہ پلٹا ہماری دعاوں کو مستجاب فرما کوشش کر کے درود ذرا بلند آواز کے ساتھ امادہ ہیں کچھ باتیں آپ لوگ دیکھیں میرا دل ہے کہ کسی ایک موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کی بارگاہ میں کر جاؤں تو ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے کافی تعداد میں حباب تشریف فرمائیں اور میرا دل ہے کہ کم وقت میں ہی زیادہ پڑھ لیا جائے چونکہ سفر مجھے بھی کرنا تھا لیکن وہ سید ہیں انہوں نے آئے اور کہا کہ انہیں سفر کرنا ہے مجبوری ظاہر کی وانیان کی طرف سے بھی ہوا کہ انہیں ٹائم دے دیا جائے تو کوئی بات نہیں چونکہ میرے پاس تھوڑا سا وقت تھا میں نے کہا لہٰذا چونکہ مغرب کے بعد پھر آسل پر نوکری ہے مولا کی بارگاہ میں تو میرا دل ہے کہ میں بات شروع کروں اگر آپ امادہ ہیں تو میں کوشش کرنگا کہ بہت سادہ اور آسان کر کے باتیں پہنچاؤں اور اگر بات کان کے مکان سے ٹکرا کے دل میں اتر جائے تو میرے ساتھ تھوڑا سا آپ بھی بولئے گا قرآن سے بات شروع کی ہے کیونکہ بات ہی قرآن کی کرنی ہے قرآن وہ کتابِ ہدایت ہے جو اللہ نے ہدایتِ انسانیت کے لیے سرکارِ محمدِ مصطفیٰ کی ذات پر نازل کی اللہمہ سلِعَلَى محمدٍ وَآلِ محمد بہت شکر گزار میں پھر دہر آ رہا ہوں لفظ قرآن وہ کتابِ ہدایت ہے جو نجاتِ بشریت کے لیے ہدایتِ انسانیت کے لیے سرکارِ ختمِ مرتبت پر پروردگارِ عالم نے نازل فرمائی اگلے فکرے پر مجھے نہیں پتا کہ کون ہے جو میرے ساتھ بولے گا کون ہے جو ہاتھ اٹھا کے بولے گا اور کون ہے جو اتنا بلند ہو جائے گا کہ میرا حوصلہ بڑھ جائے گا اور میں بات اگلی کر پاؤں گا کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے کہ یہ جتنی بھی عظیم ہو جائے محمد سے زیادہ نہیں کیونکہ قرآن کے بولنے سے محمد نہیں بنے محمد کے بولنے سے قرآن بنا ہے کیا بات ہے یہ عارس مجمع کی مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو خیرات کے لیے اٹھے شہید اللہ سلام مولا آپ کو سلامت رکھے شہید اللہمہ ناصر عباس استاد بھائی تھا اور استاد تم کا مارا ایک ہے وہ بڑی اچھی ایک بات کرتے تھے کہ ذکر علی میں ہاتھ اٹھتا ہی اس کا ہے جسے خیرات علی دے رہا حیدر بھائی جسے علی خیرات نہ دے اس کے ہاتھ نماز میں نہیں کھلتے مجلس میں کا ہاتھ ہے اٹھ جا کیا بات ہے ان ہاتھوں کی زندہ نارا حیدری مولا آپ کو سلامت رکھے بہت شکر گزار بسم اللہ تشریف آئی سعید بہت شکر گزار انتہائی واجب علی احترام احباب تشریف لا رہے ہیں تولین صاحب قرآن وہ کتابِ ہدایت ہے جو سرکارِ ختمِ مرتبت کی ذات پر اللہ نے نازل فرمائی قرآن بہت عظیم ہے اترا ہے قلبِ مصطفیٰ پر پچھلی بستی ہمارے ساتھ ہے نا صاحبان آپ قرآن کہاں اترا ہے قلبِ مصطفیٰ دو چار ادھر کی دو ادھر کی ہیدر بھائی دو ادھر کی آٹھ دس نارے لگا کر کے نکل لو کچھ کہیں گے بہت پڑا لیکن جو صاحبانِ معرفت ہے وہ کہیں گے کیا پڑا آیا ہوں پوری ذمہ داری سے کچھ قرآن سے ہی بات کرنا چاہوں میں نے کہا قرآن اترا ہے محمد کے دل پر لکھا ہوا نہیں اترا یہ میں آ رہا ہے یہ میں آ رہا ہے سمجھ میں بہت شکر گزار یہی دات چاہیئے تھے بہت شکر گزار صاحب کبلہ بات دیجئے بات دیجئے بہت شکر گزار ہائے داری زینتِ مجلس صاحب قرآن اترا ہے محمد کے دل پر لکھا ہوا نہیں اترا کوئی جلدی نہیں ہاں ہاں سینے میں دل دل میں دھڑکن اور اس میں علی ہوا بندہ بے ساختہ پرواز کرے گا قرآن کتابِ ہدایت ہے اترا ہے محمد کے دل پر قرآن بڑی عظیم کتاب ہے قرآن کی عظمت کو سمجھئے قطبِ اربع یہ چار کتابیں ہیں نا ترہی زبور انجیر اور قرآن باقی تینوں کتابیں مل کر بھی اس ایک کے برابر نہیں کوئی ہے میرے ساتھ بولنے والا قبلہ تینوں کتابیں آسمانی کتابیں ہیں ہیں تین برابر ایک کے نہیں بولتے آئیے گا بولتے آئیے گا وہ بھی ہاتھ انہیں چاہیے ہے داری بہت شکر گزا قبلہ ہے تین برابر اس ایک کتاب کے نہیں کیونکہ ان میں تحریفیں ہوئی ہیں ان میں تحریف نہیں ہوئی قرآن پوری کائنات کی کتابیں مل کر قرآن کا مقابلہ کرنا چاہیں نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا قرآن کا مقابلہ اس کتاب کا مقابلہ نہیں ہو سکتا قبلہ جب کائنات کی کتابیں مل کر کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو مولوی اس محمد کے برابر کیسے ہو گیا ہائے 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 بہت شکر گزار مولوی محمد کے برابر کیسے ہو گیا جس پر یہ کتابیں ہدایت نازل ہوئی ہے قرآن اترا ہے محمد کے دل پر پھر فکرہ کہہ رہا ہوں میں نے کہا لکھا ہوا نہیں اترا تھا توریز زبور انجیل صحیفہ یرمیہ صحیفہ حبقوق وہ صحیفہ جو انبیاء پر اترے یا وہ کتابیں جو نبیوں پر اتریں وہ لکھی ہوئی اتریں قرآن محمد کے دل پر نور کی صورت میں نازل ہوا لکھا ہوا نہیں ہوا باقی کتابیں لکھی ہوئی اتری تھی وہ امت کے ہاتھ لگ گئی اور چوروں نے اس میں سے چوری کر لیا ہائے 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 اللہ کرے یہ مجمع میرے ساتھ سفر کر پائے میں کسی منزل تک لارہا ہوں قبلہ قرآن کہاں اترا ہے محمد کے دل پر لکھا ہوا نہیں اترا باقی کتابیں نبیوں کے پاس آئیں لکھی ہوئی آئیں تو رہے زبور انجیل آپ کسی کتاب کی بات کر لے وہ قبلہ لکھی ہوئی آئیں ہیں لیکن قرآن لکھا ہوا نہیں اترا دیکھنا میری طرف ہاں کرسی کی طرف نہیں دیکھنا میری طرف دیکھنا ہاں ہاں کرسی کی حاصلت بڑی خطرناک ہوتی ہے ٹھیک ہے مولا آپ کو کھلا میں پھر بات دہر آتا ہوں نہیں نہیں میں جلدی کر گیا اس کو کوئی بات نہیں جہاں ہے اس کو رہنے دیجئے گا میں اس کا سارا نہیں لیتا کوئی بات نہیں توجہ چاہیے میں کسی منزل تک لانا چاہ رہا ہوں اور انشاءاللہ مشکل کوش آئی ہو جائے گی قرآن کہاں اترا ہے قلب مصطفیٰ پہ بات بڑی قیمتی ہے اس لئے بار بار دہر آ رہا قرآن اترا ہے قلب مصطفیٰ پر لکھا ہوا نہیں اترا جو لکھی ہوئی اتری تھیں کتابیں وہ امت کے ہاتھ لگ گئی قرآن کے دشمن بڑے تھے دیکھیں محمد مصطفیٰ کی دشمنی کب شروع ہوئی جب قرآن کا نزول شروع ہوا قرآن آیا محمد کے عرب کے لوگ دشمن ہو گئے ایسے ہے یا نہیں بھئی عرب کے لوگ محمد کے دشمن پہلے تھے سارے بولو نہیں ہوئے کب جب قرآن نازل ہوا انہوں نے کہا کہ یہ جب تک محمد کی وراثت موجود ہے وارث باقی رہے گا اب یہ وراثت ہے قرآن یہ ہمیں جو مروا رہا ہے نا یہ وارث نہیں مروا رہا یہ قانون والی کتاب مروا رہی ہے قرآن ختم ہو جائے تو پھر ہم کھل کے چوری کر پائیں گے کیونکہ قرآن سے خطرہ تھا عرب کے بڑے بڑے چوروں کو قرآن سے عرب کے بڑے بڑے چوروں کو خطرہ تھا جو ابھی بھی حیرت کے سمندر میں گوتا زن ہے پر کھولے میں فکرہ اتنا بڑا پڑھ رہا ہوں سرزمین ویہاڑی پر جو خیرات مانگنے آیا ہے اس کا ہاتھ نیچے رہ جائے میں مانتا ہی نہیں لیکن جملہ لینا قبلہ ہوا کیا انہوں نے کہا یہ قرآن کیسے ختم ہوگا انہوں نے کہا اس کا وارث ہے محمد مصطفیٰ وارث مر جائے وراثت اکیلی رہ جاتی ہے ایسے کرتے ہیں محمد کو قتل کر دیتے ہیں قرآن جس سے ہمیں خطرہ ہے کتاب بھی ختم ہو جائے گی شبہ حجرت محمد مصطفیٰ کے قتل کا ارادہ لے کر کافر ننگے تلواریں لے کر آ گئے لیکن وہاں بھی ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا بولنا میرے ساتھ میں نے فکرہ کہنا ہے وہاں بھی ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا خیرات وہی پائے گا جو خیرات مانگنے آیا ہے خدا کی قسم انہوں نے کیا کہا پھر کہا چالیس حملے محمد مصطفیٰ پر تاریخ کہتی ہے مختلف عقاد میں ہوئے لیکن محمد باقی رہا اسی لئے قرآن باقی رہا محمد باقی رہا بولنا میرے ساتھ اسی لئے قرآن باقی رہا محمد باقی رہا اسی لئے قرآن باقی رہا کا جب تک محمد باقی رہے گا قرآن باقی رہے گا شیعہ سننی کی بات نہیں ویہاڑی کی مرضی کی مسجد جو بھلے اہل سنت کی ہو وہاں جا کے علماری کھول کے دیکھ اگر تجھے وہاں پڑا ہوا قرآن نظر آئے تو پھر بے مال لینا قالبی محمد زندہ تھا آج بھی محمد زندہ مل کے ذرا مل کے نار لگائیے یار سنن نہیں شاید میں میں کھڑا ہو جاتا بہت شکر گزار ساہر بہت شکر گزار ہر ہاتھ اٹھے ہائے داری مولا بڑھا اچھا سن رہے ہیں صاحب آپ میں نے حوصلہ پڑ گیا میں کسی منزل تک لگا مسجدوں میں آج بھی قرآن کا باقی رہنا اس بات کا اعلان ہے کوئی محمد موجود ہے ہائے 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 بھئی محمد مصطفیٰ بھی موجود ہے ہاں ہاں ہمارا یقین ہے اور پردے میں بھی ایک محمد موجود ہے ہائے 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 مسجدوں قرآن کہاں اترائے محمد کے دل پر کیونکہ کچھ لوگوں کو قرآن سے خطرہ تھا اور قرآن کو کچھ لوگوں سے خطرہ تھا ہائے 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 اسی لئے اللہ نے قرآن کو لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں تھمایا محمد کے دل پہ نازل کر کے جو اس کا قبلہ تالہ لگا دیا تاکہ کوئی چور چوری نہ کر سکے قرآن ہے کہاں محمد کے دل پر بعد میں نے اتنی بڑی کرنی ہے بندے کے سینے میں علی ہو سائی وہ پرواز کرتا نظر نہ آئے تو پھر شام کی ملکہ نے مجھے خیرات علم بخشے ہی نہیں لیکن فکرہ بڑا قیمتی ہے میں جہاں تک لے آیا قرآن کہاں اترا جی ملکے بولنا نوجوانو قبلہ محمد کے دل پہ اترا ہے محمد کے دل پہ قرآن اترا ہے اور تالہ لگا ہے اس نے حفاظت کا ذمہ لیا کوئی چور چوری نہیں کر سکتا وجہ کیونکہ جس کی رسائی بھی ہے محمد کے قدموں تک ہے دل تک نہیں یہ میں آ رہا ہے نا اسمجھ میں کا کیا بات ہے یار جس کی رسائی ہے پائے مصطفیٰ تک ہے دل مصطفیٰ تک نہیں ارے دل تو دور کی بات ہے کسی کی رسائی دوش محمد تک نہیں آپ یہ ہمارے ساتھ ہیں نا صاحب بھئی شکل میاں کسی کی رسائی عام بندے کی دوش مصطفیٰ تک بھی نہیں جس کی بھی رسائی ہے محمد کے پا تک ہے قدموں تک ہے میں پورے عالم اسلام کو چیلنج کرتا ہوں کوئی مجھے دکھائے کہ محمد کے کندھوں پر یا علی یا علی کے بچوں کے علاوہ ہائے ہائے کیا بات ہے سلامت رہیں یہ ہاتھ جو اٹھیں علی یا علی کے بچوں کے علاوہ حیدر بھائی کوئی سوار ہوا اس کا اگلا میں فکرہ کہہ دیتا ہوں دوش پہ کوئی نہیں ہوا ارے میں پھر برسرے ممبر چیلنج کر رہوں سرزمینے میں ہڑی پر پڑے لکھے لوگوں کی موجودگی میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ محمد کی زبان علی یا علی کے بچوں کے سوا کسی اور نیچوسی ہو کسی اور نیچوسی ہو وہ بندہ لنگر کرنے آیا ہے مجلس سننے رہی جو اس فکرے پہ چپ رہا زبان مصطفیٰ تک علی یا علی کے بچوں کی رسائی ہے فاطمہ کے شوہر کی رسائی ہے یا فاطمہ کے بچوں کی رسائی ہے جو بھی آتا ہے محمد کے قدموں تک آتا ہے یہ واحد خاندان ہے جو کندوں پہ بھی نظر آیا اور جس کو محمد نے اپنی زبان دی پھر مجھے کہنے کا حق دے اس کا مطلب ہے محمد نے قدموں میں سب کو بٹھایا مو کسی کو نہیں لگایا اے کیا بات علی حق علی حق علی 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 بہت شکر گزار بہت اچھا تھا بہت شکر گزار مولا آپ کو سلامت رکھے بہت شکر گزار تھگے تو چھوڑ دوں بہت شکر گزار قدموں میں سب کو بٹھایا مو کسی کو نہیں لگایا ہاں ہاں رسائی ہے اسی گھر کی عام گھر ہے ہاں قرآن اترا ہے دلِ مصطفیٰ پر لکھا ہوا نہیں اترا اور اسی لئے قرآن کتبہ کی لفظیں استعمال کی قرآن نے قرآن کے لئے اور قطبہ کتاب کے خاندان سے عربی زبان میں لفظوں کے خاندان ہوتے ٹھیک قطبہ اسی خاندان سے اور قبلہ پھر آگے اسی آیت میں آگے چل کے سفر ہو گیا قرآن قاتبین پھر دو بٹھا دیئے گواہ کی بات کر رہے تھے نا بھائی میں نے کہا وہ بات بھی وضاحت کرتا جاؤں دو بٹھا دیئے کہاں قرآن قاتبین دو بٹھائیں ایک دائیں ایک بائیں سب کے ہیں نا ہیں کہاں پچھلی بستی دائیں بائیں دو بٹھے اگر کوئی انکار کر دے عالم اسلام میں بحث چڑھ جائے گی ہیں یہاں قبلہ تشریف فرمائے بھائی جانا آپ کے بھی ہیں میرے بھی ہیں ہیں نا میرے دو حیدر بھائی ادھر دو ہیں نا ادھر گواہ بیٹھے ہیں دوش پہ اور دو بیٹھے ہوئے ہاتھ رکھ کے دبانا دیجئے گا دب جائیں گے کسی منزل تکلانا چاہ رہو میرا ساتھ تو دیجئے گا جو اساں پریشانی ہو نا کسی منزل بھائی دو بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ سب ادھر دائیں بائیں کرامن قاتبین ہیں ہیں سب کے بولنا سارا میرا ساتھ دیجئے گا ہیں قبلہ آپ کے بھی ہیں ساہبان ٹھیک ہے لے سب سب کے ہیں ہیں نا پھر دبانا مت دب جائیں گے ہیں بھی اور نظر نہیں آ رہے ہاں 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 تھوڑا سبر کیجئے گا تھوڑا سبر کیجئے گا ہیں بھی ارشد میاں اور نظر نہیں آ رہے اس کا مطلب ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ہائے 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 کسی کے پاس ہیں معرفت کے پر کہوں فکرہ کہوں فکرہ کہوں فکرہ کہاں بیٹھے میں دوش پہ ہیں کیا گواہ اس کا مطلب ہے حیدر بھائی گواہ دوش پہ ہوتا ہے یار کوئی ہے میرے ساتھ گواہ دوش پہ ہوتا ہے آپ کا گواہ آپ کی دوش پہ ہوگا محمد کا گواہ محمد کی دوش ہائے 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 کے پاس مولا آپ کو سلامت رکھیں کیا قدر کی ہے جار خرید لیے آپ لوگوں نے خدا کی قصق گواہ دوش پہ ہوتا ہے آپ کا گواہ آپ کی دوش پہ ہوگا محمد کا گواہ محمد کی دوش پہ ہوگا یہاں بیٹھے ہیں کیوں بیٹھے ہیں ہاں ہاں ادھر بیٹھے کیوں ہیں بہت اسی بات پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائیں اور یہی میرا مجمع ہے ہاں ہاں جو سامعین کو سن کے لے کے جا رہے ہیں یہی میرا مجمع ہے عزیزان محترم قبلہ دائے بائیں بیٹھیں نظر آتے نہیں کرتے کیا ہیں لکھ رہے ہیں ایک دائیں ایک بائیں دائیں والا نیکیاں لکھتا ہے اتنی سی نیکی کرتے ہو لکھ لیتا ہے اتنا سا گناہ کرتے ہو لکھ لیتا ہے اچھا لکھ تو رہیں گے کریں گے کیا میدان قیامت میں یہ گواہی دیں گے جب انسان اپنے کیے ہوئے سے مکرے گنا کہ میں نے یہ نہیں کیا یہ بول پڑے گا گواہ ہے گواہ لکھ رہے ہیں دائیں بائیں بیٹھے ہوئے کوئی انکار کریں اس کے بھی بیٹھے ہوئے یہ لکھیں گے گواہی دیں گے میدان قیامت میں اس نے یہ کیا تھا اس نے یہ نہیں کیا تھا نیکی بھی لکھیں گے بدی بھی لکھیں گے گواہ گواہ ہیں گواہ ہیں دو گواہ ادھر اور ادھر دو گواہ کوئی انکار کر دے ان گواہوں کا مولوی سے پوچھو کہ کیا وہ مسلمان رہے گا یا کافر نہ 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 کوئی جلدی نہیں مہیلس وہ بڑی نہیں ہوتی جو سو آٹھ دس بندے کھڑے کر دیئے جائیں جہاں پیغام بڑا چل جائے مہیلس تو وہ ہی ہوتی ہے صاحبہ کبلا ہے کس کا گواہ ہے آپ کا ہے کندھوں پر پرسنل گواہ بڑا اچھا لفظ ملا سارا ہے پرسنل گواہ پرسنل شاہد گواہ یہاں موجود گواہ ہی دے گا ماشاءاللہ بخاری صاحب کی نمائندگی کے لیے ان کے فرض اور حاصل پر سے ہمارے دوستہ شریف لائے ان کی آمد پر بلند آواز سے درود پڑھ لیچے گا گواہ ہیں گواہ ہیں کس کے آپ کے آہستہ سے ایک فکرہ کہوں کبلا قرآن کہتا ہے یہ مسلمانوں کے گواہ ہیں اور اگر کوئی ان گواہوں کا انکار کرے گا تو وہ قرآن کی آیت کا انکار ہے اور جو آپ کے گواہ کا انکار کر دے وہ کافر ہو جائے تو میری جان جھگڑا نہیں اختلاف نہیں افتراک نہیں پڑے لکھی لوگوں کے بیچ میں آہستہ سے ایک بات کر رہا ہوں کبلا جو آپ کے گواہ کا انکار کرے وہ تو کافر ہے اور جو محمد کے گواہ کا انکار کرے ہو 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 کوئی ہاتھ ہیں جو نہیں اٹھ پائے ابھی بھی حیدری اور یہی وجہ ہے بات گواہی کی چلی ہے تو ندیم حیدر عبدی اب ایک ایسا فکرہ پڑھنا چاہتا ہے جس کے سینے میں دل دل میں دھڑکن اور اس میں علی ہوا وہ اتنا بڑا نعرہ دے گا کہ درو دیوار علی کی حکانی عرض پر گواہی دیں گے قرآن کہاں اترا سارے بولنا میرے سارے محمد کے دل پر میری جان اپنی جگہ پہ بہتنا قرآن کہاں اترا حکم بی بی سیدہ کے مسائی پڑھنے جب پڑھوں توجہ قرآن کہاں اترا سارے بولنا محمد کے دل پر کبلہ محمد کے دل پر قرآن اترا ہے لکھا ہوا نہیں اترا اترا ہے دل پر نور کی صورت میں اب اسے کیا کہو گے اگر مولانا روم کہے مولانا روم کہ پیغمبر قبلہ گاہ اول ولے بر تخت دل سلطان علی بود مولانا روم کہتے کہ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ عالمین کا قبلہ ہیں پر کیا کرے نبی کے دل کے تخت پہ تو علی بیٹھا ہوا ہے ہائے وہ کوئی ہے میرے ساتھ میں فکرہ کہنا چاہ رہوں پیغمبر قرآن کہاں اترا ہے محمد کے دل پر مولانا روم کہتے پیغمبر قبلہ گاہ اول ولے بر تخت دل سلطان علی بود کہتے ہیں محمد عالمین کا قبلہ ہے لیکن کیا کروں محمد کے دل کے تخت پہ تو علی بیٹھا ہے وحاڑی میں اپ جملہ کہہ رہا ہوں قبلہ قرآن وہی اترا ہے جہاں علی بیٹھا ہوا بہت شکر خودا ہے بہت شکر خودا ہے بہت شکر خودا ہے مولا آپ کو سلام بہت شکریہ سلام جبنو بھائی یوں ہی جگمہ آتے ہیں مولا سلام علی بار علی بار ہر ایک نیزان میں تولہ علی بار علی بار نرے حیدری اللہ اکبر آپ کی کیا بات ہے بہت شکر ہاں پہمبر قبلہ گاہ اول ولے بر تخت دل سلطان علی بود محمد عالمین کا قبلہ ہے پر کیا کروں محمد کے دل کے تخت پہ تو علی بیٹھا اسی لئے تو کہا قرآن وہیں اترا جہاں علی بار چونکہ دوش کی چلی ہے تو میں دوش کی ہی باتیں آپ کے سامنے کرتا چلا آ رہا قرآن اترا ہے محمد کے دل پر لکھا ہوا نہیں اترا دل سے دوش تک آیا تھا یہ کائنات کچھ نہیں یہ پوری کائنات یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ کرشما سازیاں ہیں پسینہ محمد کی سوچنا نہیں میرے ساتھ بولنا پڑے گا میری جان یہ کچھ بھی نہیں دل سے دوش تک آیا ہوں یہ کچھ بھی نہیں کرشما سازیاں ہیں پسینہ نبوت کی اہل سنت برادری کے احباب بھی تشریف فرمائیں ان کے لئے بلخصوص ایک فکرہ پڑے دیتا ہوں حدیث باکری ہے امام محمد باکر علیہ السلام نے ارشاد فردود پڑھنے باکر امام فرماتے ہیں جب اللہ نے نور محمد کو تخلیق کیا تو تخلیق کرنے کے بعد ایک نوری کندیل میں رکھا نور محمد کو تخلیق کرنے کے بعد ایک نوری کندیل میں رکھا اس کے بعد کئی ہزار برس اس پیکر محمد کو بلا کیف و زوال نگاہوں سے دیکھا کیا اس بے بدن کے بدن کی تپش کو محسوس کر کے بات اونچی ہو تو زور نہ لگوایا کرو بے بدن کے بدن کی تپش کو محسوس کر کے محمد کے بدن کو پسینہ آ گیا ہائی 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 یہ میں آ رہا ہے یہ میں آ رہا ہے محمد کے بدن کو پہلا پسینہ آیا اس نے سوچا میرے محبوب کے بدن کا پہلا پسینہ ہے زائع کیوں کرو امام فرماتے ہیں داد اتنی آئے گی کہ یہاں علی ہوا تو بڑی خیرات بندہ پا لے گا لیکن ایک پل کے لیے قابو رکھنا ہے بات بڑی قیمتی اللہ کہتا ہے محمد کے نور کو جب پسینہ آیا تو اللہ نے سوچا میرے محبوب کا پسینہ ہے زائع کیوں کرو فرماتے اللہ نے محمد کے سر کا پسینہ لیا فرشتے بنا ڈالے جو مانگنے خیرات آیا ہے وہ ضرور میرے ساتھ سفر کرے گا میری جان ہاتھ کھول کے رکھی اچھی عادت ہوئی نماز عشق حسین ادا ہو رہی ہے پر کھلے ہوں تو پرواز ہوتی ہے میں فکرہ کہنا چاہتا ہوں محمد کے سر کا پسینہ لیا فرشتے بنا ڈالے محمد کے چہرے کا پسینہ لیا ارش بنایا کرسی بنایا لاؤ بنایا کلم بنایا سورج بنایا ستارے بنائے وہ من ار کے صدرح الانبیاء والمرسلین محمد کے سینے کا پسینہ لیا نبی بنائے رسول بنائے پیمبر بنائے عیسیٰ بنا محمد کے پسینے سے بول میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میرا ساتھ دے پورے پنڈال میں جو یا رسول اللہ کہتا ہے فکرہ سنے قبلہ یہ فرشتے کس سے بنائے محمد کے پسینے سے کس سے سر کے پسینے سے لوگ کلم سور ستارے چاند کہاں سے بنے محمد کے چہرے کے پسینے سے سینے کے پسینے سے نبی اور مرسل بنے ہم میں آپ سے بول کے ایک سوال کروں گا آپ نے بول کے جواب دینا ہے قبلہ بتاؤ یہ فرشتے خاکی ہیں یا نوری بولو بولو میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں فرشتے خاکی ہیں یا نوری ہاتھ کھولا میری جان پھر فکرہ پڑھتا ہوں فرشتے خاکی ہیں یا نوری عرش خاکی ہیں یا نوری لوگ خاکی ہیں یا نوری کلم خاکی ہیں یا نوری سارے بولنا ستارے خاکی ہیں یا نوری فرشتے خاکی ہیں یا نوری سورج خاکی ہیں یا نوری چاند خاکی ہیں یا نوری ستارے خاکی ہیں یا نوری کلم خاکی ہیں یا نوری نوری اور یا تو مذہب چھوڑ وہاں ورنہ محمد کو ویس امان جیسے اللہ منواتا ہے اور جس کا پسینہ نور ہے وہ خود خاک کے حصے ہوگا کیا بات ہے صاحب کیا بات ہے یار کیا بات ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ مل کے مل کے پشلی بستی مولا آپ کو سلامت بہت شکر گئے بہت شکر گئے کبلہ جس کا پسینہ نور ہے ہائے 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 وہ خود خاک کیسے ہوگئے تھگ گئے تو چھوڑ دوں یا آگے بڑھوں اچھا یہ کائنات کس سے بنی محمد کے پسینے سے وَمِنَرْكَ صَدْرِحِ الْاَمْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سینے کا پسینہ لیا نبی اور مرسل بنائے اچھا سینے کے پسینے سے نبی بنے سر کے پسینے سے فرشتے بنے کائنات کرشمہ سازیاں پسینہ محمد کے اچھا ڈاکٹروں سے پوچھئے گا طبیبوں سے پوچھئے گا ماہرین طبیعت سے پوچھئے گا ماہ بعد از طبیعت سے پوچھئے گا وہ آپ کو بتائیں گے کہ خون خون سے جدہ ہو کر پسینے کو بدن تک آتے آتے ستر درجے تیہ کرنا پڑتے ہیں دو چیزیں ایک خون ایک پسینہ کائنات ہے پسینہ پوری کائنات پسینہ محمد ہے ہے یا نہیں بندے سوچ میں پڑ جاتے ہیں ہائے ہائے داری یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے پہنچے بیٹھے ہیں بہت شکر گزار آپ کی توجہات ہے پورے بدن سے خون سے جدہ ہو کر پسینے کو بدن تک آتے آتے ہیں ستر درجے تیہ کرنا پڑتے ہیں اسی لئے پسینہ خون سے ستر درجے پست ہے ہائے 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 وہ بندہ دکھی کر رہا ہے جو ابھی بھی سوچ میں ہائے ہائے لیا ستر درجے پست ہے پست پسینہ خون سے جدہ ہو کر حکیموں سے پوچھے گا ستر درجے تیا کرنا پڑتے ہیں جو یا صاحب اسی لئے پست ہے اچھا پسینے کا مقدر کیا ہے مجھے پسینہ آیا رمال تھا تو اس میں جذب کر لی ہے ٹھیک ہے رمال میں جذب ہو جانا مجھے نہیں پتا اس رنگ میں کس نشانے رسالت پڑھی ہر کس نے سنی ہے لیکن اس مجمع میں یقین ہے بندے پرواز کر لیں گے جب میں فکرہ کہوں گا قبلہ پسینے کا مقدر کیا ہے یہ آیا رومال میں جذب ہو گیا رومال نہ ہو آپ کیا کرتے ہیں ملنگ زائیں قبلہ کیا کرتے ہیں یہ پکڑا جھٹک دیا جھٹکا جانا پسینے کا مقدر ہے اور جس کی جھٹکی ہوئی چیز سے نبی بنے ہائے 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 کیا بات ہے یار خریدا ہے اس مجمعنے کیا بات ہے آپ کی مولا آپ کو سلامت رکھ ہائے داری ہاں ہاں جس کی جھٹکی ہوئی چیز سے نبی تخلیق ہوں فرشتے ہوں جس کی جھٹکی ہوئی چیز نور ہے ہائے 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 وہ خود خاک فکرہ پھر کہہ دیتا ہوں پسینہ فرشتے کس سے بنے نہیں نہیں میں ویسے ہی قریب کھڑا ہوں جو بندہ ایسے پر کھول لیں یہ میری چڑے ہیں میں سر پہ آیا رہا ہوں میں فکرہ کہہ رہا ہوں میرا کلیجہ لگ رہا ہے بندہ لفظ ضائع کر دے تو کبلہ کتنا دکھ ہوتا ہے آپ اس بات کو سمجھتے ہوں گے کیونکہ منبر سے آشنا لوگ میرے سامنے تشریف فرمائے میں لفظ کہنا چاہ رہا ہوں فرشتے کس سے بنے بولو میرے ساتھ نبی کے پسینے سے جاؤ کتابیں پڑھو بلکہ قرآن پڑھو قرآن کیا کہتا ہے کوئی فرشتہ بارش پرساتا ہے کوئی فرشتہ بادل لاتا ہے کچھ فرشتے ہیں جو سورت کی تنابے تھامے ہوئے ہیں جو مشرق سے مغرب لے کے جاتے ہیں کچھ فرشتے ہیں جو چاند کی طرح پر تھامے ہوئے ہیں جو مغرب سے مشرق لے کے جاتے ہیں خدا کی قسم شک میں مادون میں بچوں کی تصویریں فرشتے بناتے ہیں رزق فرشتے بانٹے ہیں قرآن کہتا ہے والمدبرات امرہ کائنات کا نظام چلا رہے ہیں فرشتے بول کے بتانا بنے کس سے محمد کے پسینے سے پھر مجھے کہنے دے رزق بانٹا ہے محمد کا پسینہ بول 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 میرے ساتھ میں سر پہ ہوں میری جان رزق بانٹا ہے محمد کا پسینہ اولاد دیتا ہے محمد کا پسینہ شک میں مادر میں بچوں کی تصویریں بناتا ہے محمد کا پسینہ بارش برساتا ہے محمد کا پسینہ چھولیا بھرتا ہے محمد کا پسینہ اور یہ تو کرتا ہے پسینہ پھر وہ کیا کرتا ہوگا جسے یہ محمد کہ یا علی تیرا خون میرا ہائے 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 کیا بات ہے مولا آپ کو سلامت ہے ہائے 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 آپ جی ہے سرکار اچھا زندہ نارا ہے دری ہائے ہائے مولا آپ کو سلامت ہے بہت شکر گزار بہت شکر گزار آپ کی توجہ ہائے ہائے آپ سلامت رہے بہت شکر گزار دعا دیئے یقین مانئے اب یہاں سے ایسے ہو رہا تھا یہ حقیقت ہے ممبر پہ ہوں جھوٹ کیوں بولوں یہاں سے ایسے ہو رہا تھا لیکن اب بات آئی ہے تو توفہ رجب میں دیکھی جاؤں گا یہ جھنگ کا بندہ میرے ساتھ ہے دنداد مولا کی نوکری میں میرے ساتھ سفر کرتا ہے ان سے پوچھئے گا یہ موجود تھے جھنگ میں کتنا بڑا انعام اس ایک حقرے پہ ہوا تھا احباب تشریف فرمائیں لفظ حوالے کروں یہ پسینہ ہے کون پوری کائنات فرشتے اب جو توفہ دینے لگوں چوتھے آسمان پر فرشتوں کا قبلہ جسے بیت مامور کہتے ہیں اور یہ کعبہ جو نیچے موجود ہے اللہ نے محمد کی اس جگہ کا پشت کا پسینہ لیا یہ فرشتوں اور بندوں کے کعبے وناڑا لے ہوئے 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 ہاں ہاں یہ فرشتوں اور بندوں کے قبلے ہیں جو تشکیل ہوئے یہ بنے کسے کعبہ کسے بنا محمد کی پشت کے پسینے سے کعبہ کسے بنا علی کسے بنا محمد کے علی ہے محمد کا خور مزدور طبقہ میرے جیسے دوست تشریف فرمائے آپ کے لئے فکر ہے اور میں نے کہا انا میں تحفہ دے رہوں آپ کو آج کی مئلس کا تحفہ لیجی قبلہ آپ نے سنا ہے نا خون پسینہ ایک کرنا آئی بتاؤں کیسے ہوتا ہے رجب ہے نا رجب کعبہ ہے محمد کا پسینہ علی ہے محمد کا خون تیرہ رجب کو علی کو کعبہ میں لا کے اللہ نے محمد کا خون پسینہ ایک کر دیا آئی 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 آ یہ یہ میار ہے یار سلامت رو تم عباد ہاتھ بلند ہائے داری نہیں 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 ابھی میں نے دیکھی یہ بڑی بینیازی کچھ بندوں نے پیچھے سے کر لی لیکن بندہ اگر یہاں سے یہاں آنا چاہتا ہے تو فکرہ لے کعبہ کسے بنا بولنا محمد کی پشت کے پسینے سے جا جتنا بھی صاحبِ معرفت ہے جا ذرا کعبہ جا کعبہ جا کے دو منٹ کے لیے کعبہ کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو کے دکھاؤ میں تیرے ایمان کی دھج دیکھوں ہائے کوئی ہے میرے ساتھ میں تیرے ایمان کی دھج دیکھوں تو بندے پتا کیا کہ جو لنگر کر کے سو رہے وہ نہیں بولے گا لیکن شاہ جیز بندوں کو جگہ یہ گا میں نے فکرہ کہنا ہے میں تیرے ایمان کی دھج دیکھوں بندے پتا کیا کہیں گے یہ تو کعبہ ہے یہ تو مطاف ہے یہ تو اللہ کا گھر ہے اس کا تو تواف ہوتا ہے یہ تو بیت اللہ ہے اور یہ محمد کے پشت کے پسینے سے بنا ہے اس کی طرف پشت نہیں کرتا شرم نہیں آتی جو محمد کی پشت کے پسینے سے بنا ہے اس کو کی طرف تو پشت نہیں کرتا اور جو محمد کی پشت پہ آکے سار اٹھان ہے رائے دے ہائے 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 کیا بات ہے دیار مولا آپ جی ہیں سرکار سلامتے ہیں مولا نعرہ قبول فرمائے میں پھر پڑتا ہوں آخری آدمی تک تاریخ نعرہ ہائے داری آپ یہ سرکار سلامتے ہیں ہائے 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 ہام ہے ہاں ہاں جو پشت کے پسینے سے بنا ہے جو پشت کے پسینے سے بنا ہے تھگیں تو چھوڑ دوں میں بھی آپ کی طرح ذاکر کے انتظار میں بہت شکر بہت شکر بہت شکر بہت شکر بس ہم بھی تمام کریں گے جلدی لیکن پریشان ہوئی گا یہ نتیجہ بڑا قیمت ہے جہاں تک لیا کعبہ کس سے بنا پشت کے پسینے سے جو پشت کے پسینے سے بنا ہے اس کی طرف تو پشت نہیں کرتا ہائے 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 اور جو کندھوں پہ آکے سر اٹھانے نہیں دیتا وہ حسین کسی کو نظر نہیں آتا ہائے 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 مولا آپ کو سلامت رکھے بڑی قدر کیے مولا تمہیں سلامت رکھے نظر بس سے محفوظ رکھے دعائیں دیتے ہوئے ایک فکرہ کہنا چاہ رہو پوری ذمہ داری کے ساتھ شیعہ سنی دوست تشریف فرمائے پیغام لیتے جائیے گا بات چلی تھی دوست سے اور دوست پر ہی بات تمام کر رہا عزیز آنے محترم ایک نبی ہے نام ہے سلمان بن دعود نام سنا ہے پھر سلمان بن دعود آ رہا تھا لشکر لے کے اچھا سورہ نمل پڑی ہو ہاں چونٹی ہاں جی چونٹی نے دیکھ لیا چونٹی والا سورہ ہے چونٹی نے دیکھ لیا وہ کہنے لگی نبی کے ساتھی آ رہے سبھی اندر چلے جاؤ وہ تمہیں رونگ دیں گے ہائے 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 نبی کے ساتھی ہائے 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 یعنی چونٹی نے کیا کہا یہ نہیں کہا نبی آ رہا ہے بندے نہ تھکتے تو میں کچھ اور بھی کہتا کیونکہ یہ کہا نبی کے ساتھ اس کے ساتھی آ رہے ہیں یہ نہیں کہا کہ نبی آ رہا ہے تمہیں رونگ دیں گا نہیں جو اس کے ساتھی ہیں وہ تمہیں رونگ دیں گے ہے اتنی سے چونٹی ساتھیوں کو الگ گنا یہ داد ہے اس کی کا ہوتا ہے ساتھیوں کو اہدر فر هذه الگ گنا نبی کو خبلہ چونٹی ہے ہوتی کتنی سے اتنی سے چونٹی ہوتی اس اتنی سے میں اس کا اتنا سا سر ہوتا ہے بڑے پہنچے بھی لوگ ہیں اس اتنے سے سر میں نہ نظر آنے والا دماغ ہوتا ہے اس کو پتہ چل گیا کہ نبی اور ہے اس چونٹی کو پتہ چل گیا اتنا سا سر بندوں کے اتنے بڑے بڑے سر کوئی ہے میرے ساتھ ہاں ہاں مولا آپ کو سلامت رکھے اتنے بڑے بڑے سر ہیں انہیں نبی اور ساتھیوں کے فرق کئی نہیں پتا کسی منزل تک لارہوں کسی منزل تک لارہوں کسی منزل تک لارہوں اب چونٹی کی آواز نبی نے سنی جانوروں کی بولیوں کا علم رکھنے والا نبی آگے بڑے چونٹی کو اٹھایا ہاتھ پہ رکھا رکھ کے کہا اس وقت کون زیادہ افضل ہے نبی پوچھ رہا ہے چونٹی سے بات میری نہیں قرآن کی ہے چونٹی کی آواز آئی اس وقت میں ہائے 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 جو بندے ابھی بھی ہاتھ بندے اللہ کرے ہائے دری ہائے 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 کہا اس وقت میں کہا کیوں تو کیوں افضل ہے میں نبی ہوں کہ اس لیے کہ آپ کے قدم ہے مدی پر میرے قدم ہے نبی کے ہاتھ پر میرے قدم ہیں نبی کے ہاتھ پر بندہ سلام پیش کروں جو اٹھ کے علی علی کرے فکرہ سننا آپ کے قدم ہے مدی پر میرے قدم ہیں نبی کے ہاتھ پر اور مسلمانوں مانو تمہیں سلیمان کے ہاتھوں پر بیٹھی چونٹی نظر آگئی محمد کے کندے پہ کھڑا علی نظر رہی ہے آخری آدمی تک آلی 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 نارا ہے ناری بولا کو سلامت ہاں ہاں تمہیں نبی کے ہاتھوں پہ بیٹھی چونٹی نظر آگئی علی کے کندے پہ کھڑا علی نظر نہیں آئے نبی کے کندے پہ کھڑا علی ہاں یہ بات انہوں نے ایسے نہیں کی کیونکہ سموں یہ انہی کے لیے تو آئیں گا ہاں جہاں مہر لگ گئی ہو آہستہ سے فکرہ کہوں فکرہ بڑا ہے جو بیشیوں بار آپ نے سنا ہے لیکن پھر کہہ رہا ہوں یہ بزرگوں نے ایسے نہیں کہا کہ آنا نہیں کیونکہ علی کو ماننے کے لیے اببا جی کا رئیس ہونا ضروری نہیں اممہ کا شریف ہونا ضروری آئے 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 زندہ نارا آئے لاری آئے 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 مولا آپ کو سلامت رکھیں نہیں نہیں اب ایک بات آگئی ہے تو پھر کرتا چلوں یہ پہلے میں نے کی تھی لیکن آج پھر کر رہا ہوں ادھر نہیں کی کہیں اور پڑی تھی جو سن چکے ہیں وہ جانتے ہیں لیکن یہ بات آپ کے لیے کر رہا ہوں برسرے ممبر کی بلا بات ضروری بڑی قیمتی ہے کوئی ڈاکٹر یا حکیم ہے اس مجلس میں ڈاکٹر یا حکیم کوئی ایک آئے کوئی حکیم ہو چلو کمپورڈر ہی ہو اور بندے پریشان نہ ہو میں نے لسنس چیک نہیں کر ماشاءاللہ کچھ صاحبی تشریف لے آئے مولا اتنے صاحبان معرفت لوگوں کی موجودگی میں ایک فکرہ کہہ رہا ڈاکٹروں سے جا کے پوچھئے گا یہ جو بندے کا گردہ ہے نا گردے اگر اس بیماری میں کوئی مبتلا ہے اللہ اسے صحیح دیتا اندرستی گردہ خراب ہو تو پانی حضم نہیں ہوتا کیمرے والا بھائی صاحب بھائی صاحب میں نے تم عزیمت نہیں دی اب دے رہا ہوں اس جملے کے بعد گھما کے فوٹو بنانا ایک بندہ ایسا ہوا جس کا ہاتھ نیچے ہوا یا پریشان ہوا کل کے وحاڑی کے اخبار میں نام سمیت تصویر نیچے کچھ لکھا ہوگا ذکر علی کا پریشان چہرہ ہاں ہاں یہ کیمرہ کمال کی چیز ہے محفوظ کرے گا اس کی موجودگی میں یہ بھی ویڈیو بن رہی ہے ادھر بھی بن رہی ہے ادھر والی ڈلیٹ ہو جاتی ہے ادھر والی ڈلیٹ نہیں ہوتی میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں ادھر والی ڈلیٹ ہوتی ہے ادھر والی ڈلیٹ نہیں ہوتی جو ملنگ ابھی تک انتظار میں تھا کہ میں شاید آپ نے صاحب کا کوئی جملہ پرواز کرا سکے فکرہ میں وہ آپ کے لئے پڑھ رہا ہوں لفظ سنتے آئیے گا گردے خراب ہوں تو پانی حضم نہیں ہوتا پنکریاز خراب ہو تو شکر حضم نہیں ہوتی دل خراب ہو تو نمک حضم نہیں ہوتا میدہ خراب ہو تو لنگر حضم نہیں ہوتا اور نسل خراب ہو تو علی حضم نہیں ہوتا کیا بات ہے یار کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات کیا بات ہے ہائی نری مولا سلامت رکھ میں عظیم درم مولا شفت بھائی دعا کیجئے مولا آپ کو سلامت رکھ بہت شکر جائے یہ ذکر زندہ بات ہے ہاں ہاں علی ہمارا پیشواہ ہے جو کہ محمد کے دل میں بھی علی محمد کے کندھوں پہ بھی علی کہاں کہاں علی سے بھاگ ہوگی بندے پتہ کیا کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں یا علی مدد بندے پتہ کیا کہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہیں جی میرا بھائی ماشاءاللہ ہر مجلس کی زینت ہوتی ہیں آپ کی زرد اور پڑے لکھے آدمی ہیں بڑا اچھا ہے لیکن یہ جو تجھ ہی سے مدد ہے یہ ترجمہ ڈنڈی ہے ہاں کیسے آیت پڑھتا ہوں پہلا حصہ پھر دوسرا حصہ پڑھتا ہوں پھر آپ ترجمہ کیجئے گا پھر تمام کر دیتا ہوں ای یا کا نعبودو تیری ہی عبادت کرتے ہیں ترجمہ ٹھیک ہے آدھے بندے چپتے ہاں دن رات نماز میں یہ آیت پڑھے یہی ترجمہ ہے بلکل یہی ترجمہ ہے پریشان نہیں ہونا ای یا کا نعبودو تیری ہی عبادت کرتے ہیں وَا ای یا کا نستعین اور نا 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 جب پہلے تیری ہی عبادت تھی نا یہاں بھی ترجمہ یہ ہوگا تیری ہی مدد چاہتے ہیں مولوی نے تجھ ہی اس لیے دوسرے جگہ لگایا کیونکہ اگر وہ تیری ہی مدد لگاتا تو پھر اسے بتانا پڑتا اللہ کی مدد کون ہے کیونکہ دیکھیں ٹیکنیکل جنڈیوں سے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں تھا وہ جو فرمائیے گا اسے بتانا پڑنا تھا کہ اللہ کی مدد کون ہے عبادت کس کی ہے سارے بولو اللہ کی میں اور آپ پیدا کس لیے ہوئے سارے بولو اللہ کی عبادت کے لیے ایسی بھائی جب اللہ کی عبادت کے لیے خلق ہوئے جن کس لیے بنائے قرآن کہہ رہا ہے آپ اور ہم اور جنات عبادت کے لیے خلق ہوئے اچھا ہم نے کرنی ہے اللہ کی عبادت عبادت جب خلق عبادت کے لیے ہوئے ہیں مقصد تخلیق عبادت ہے پھر تو ہر وقت عبادت کرنی چاہیے ہمیں نماز عبادت ہے کتنے ٹائم پڑھتے ہو نماز کی بات ہے کچھ بندے ٹینشن نہیں لے لی نہ جماعت کا ٹائم ہے نہ میں نے پڑھانی ہاں خود ضرور پڑھتا نماز کتنے ٹائم پانچ پانچگانہ نماز ہے نماز ہر وقت نہیں پانچ وقت ہے تین حصے ہیں جو پڑھا کی جاتی ہے تو پانچگانہ نماز ہے پانچ نماز ہیں ہر وقت پڑھتے ہو نماز نماز عبادت ہے یا نہیں اگر عبادت ہے تو صرف پانچ وقت کیوں ہر وقت ہونی چاہیے چونکہ عبادت وہ جو ہر وقت ہو مقصد تخلیق عبادت ہے روزہ عبادت ہے ہاں جی تو پھر پھر تو بارہ مہینے روزہ رہنے چاہیے تھے ہاں جب پیدا عبادت کے لیے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں سارا سال روزہ رکھنے چاہیے اگر روزہی عبادت ہے حج عبادت ہے عبادت ہے اچھا اگر حج عبادت ہے تو پھر جو استطاعت رکھتا ہے اس پہ ہے باقیوں کے تو پھر چھٹی پھر مقصد تخلیق کیسے پورا ہوگا عبادت ہے چونکہ پیدا ہی عبادت کے لیے ہوئے ہیں نہیں نماز عبادت نہیں جزوے عبادت ہے روزہ جزوے عبادت ہے حج جزوے عبادت ہے کلی عبادت کیا ہے جو اللہ نے مانگی ہے یہ میرا بھائی پہنچ گیا مولا تمہیں سلامت رکھے کلی عبادت بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے نظر بس سے محفوظ رکھے پورے مجمع میں سے ایک بندہ ایسا ہو جو اس بات کی نفی کریں میں ممبر چھوڑ دوں گا اس سے بڑی کوئی میرے پاس بات نہیں جو میں آپ کے حوالے کروں کبلہ عبادت عبادت ہے عبادت علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے یا نہیں علی کا چہرہ دیکھنا علی کی عبادت نہیں بولو 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 میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں چہرہ علی کا دیکھتے ہو عبادت کس کی ہوتی ہے اللہ کی چہرہ علی کا عبادت اللہ کی جس طرح علی کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہے اسی طرح علی کا مدد کرنا اللہ کا مدد کرنا بس ہی آگئی 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 زحمت ہو گئی تمام بہت شکر گزار بڑی مشکل باتیں تھیں جہاں میں آپ کو لے آیا ہاں اسی لئے کہا ذکر علیؑن عبادت علیؑ کا ذکر عبادت ہے علیؑ کی محبت رکھنا عبادت ہے لیکن علیؑ کی نہیں اس کی عبادت ہے ذکر علیؑ کا ہوتا ہے عبادت اللہ کی ہوتی ہے مدد علیؑ کرتا ہے مدد اللہ جو بندہ کہتا ہے بس اللہ سے مدد مانگو اور کسی سے نہیں مانگنی چاہیے بہت سے عبادت یہ فتوہ دیتے ہیں جو بس اللہ فقط اللہ جو بندہ کہتا ہے اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگو شرک ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں موجود ہونا تو اس نے کبھی بھی فتوہ نہیں دیا کہ اببہ سے مانگنا شرک ہے کبھی کسی نے بھی یہ کہا بچے سے بیٹا باپ سے نہ مانگو شرک ہے کہا کسی نے اللہ علی سے مانگنا شرک کہہ دیں گے اللہ کے علاوہ علی سے مانگو کے شرک ہے اببہ سے مانگنے کو کوئی مولوی بھی شرک نہیں کہتا کیونکہ مولوی صاحب جب بھی گھر جاتے ہیں سب سے پہلے بچے کہتے ہیں اببہ جی دس روپے شاید میں بات نہیں کر پایا میں دوبارہ بات کھول دوں اببہ کون ہے شرعی ولی میں نے مولویوں سے پوچھا یہ اببہ سے مانگنے کو شرک کیوں نہیں کہتے علی آپ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے مانگو شرک ہے یہ اببہ سے مانگنے کو شرک کیوں نہیں کہتے تو پتہ کیا جواب ملا اببہ سے مانگنا شرک کیوں نہیں میں نے کہا کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے باپ کو بچے کا ولی بنایا ہے کوئی ہے کوئی ہے میرے ساتھ نہیں نعرہ اب تھنڈا ہو رہا ہے جملہ میں بڑا پڑھنا چاہ رہا ہوں امادہ ہیں نا سارے قبلہ آپ ہی ساتھ ہیں میرے میں آخری فکرہ پڑھ رہا ہوں بچے بچے توجہ کرنا قبلہ پورا مجمع بس اس بات پر توجہ کریں باپ سے مانگنا شرک ہے سارے بولو اب بے ضرور بولو قبلہ اببہ سے مانگنا مولوی بھی کہے گا شرک نہیں اگر وہ کہتے ہیں اببہ سے مانگنا شرک ہے اسے پتہ میرے گھر بڑے مشرک نکل آئیں گے ہاں ہاں خود کھانا گھر والی سے مانگتا اچھا امہ کی شان تو بڑی سنی اببہ کی شان نہ پڑھوں ایک بات اچھا اببہ کی سب سے بڑی فضیلت پتہ کیا ہے وہ ہڑی والو اببہ کچھ نہ دیتا ہو اببہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے بندہ دس بندوں میں کھڑا ہو کے سینہ تان کے کہہ سکتا ہے وہ میرا اببہ ہے اچھا ایک فکرہ اور کہوں اگر ناراض اببے نہ ہوں تو فکرہ بڑا قیمت ہے قبلہ لفظ اببو میں اببو اچھا لکھتے ہیں نا اببو لفظ اببو میں اور علو میں ایک نکتے کا فرق ہوتا ہے ہائے 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 نہیں 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 میں نے جملہ اتنا بڑا پڑھنا ہے پنڈال لے علی علی کرنا ہے ملنگ آپ میرا ساتھ دیجئے گا باقواں لفظ اببو میں اور اگر نکتے کا فرق ویسے ہی اببو لکھتے ہیں ویسے ہی انگر نکتے ہیں فرق بس بے والے نکتے کا ہوتا ہے نکتہ ہٹا دو تو انگر ہے بے والا نکتہ آ جائے تو وہی اببو ہے اب پتہ چلا علی نے کیوں کہا تھا بے کا نکتہ میں علی ہوں کیا بات ہے حیدری مولا تمہیں حیدر بھائی یا حید علی آئی لی آئی لی آئی لی فکرہ لے نا فکرہ نعرہ آپ ہی دیں گے میرے پاس وقت نہیں توجہ شفقت بھائی یہی لیے اسی لیے تو جملہ کہہ رہا ہوں اگر دل میں علی ہے تو اببہ ہے اگر دل میں باپ کے علی ہے تو اببو ہے نہیں ہے تو اللو ہے اچھا اچھا دو باتیں ایک بات میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کرنا چاہوں گا ماں سے بھی کرنا چاہوں گا دیکھیں باپ بچہ اگر رات کے تین بج بات ہوتا ہے ولی اللہ نے آپ کے گھر میں ولایت رکھی کہاں ولایت رکھی پہلے کی طرح کر دیجئے گا اللہ نے آپ کے سارے بول لو اے اببہ ولی ہے اللہ نے آپ کے گھر میں ولایت رکھی آپ پوچھیں گے وہ کیسے کیونکہ ولی کہتے ہیں صاحب اختیار کو سر پرست کسی چیز ولایت کا ترجمہ بتاتو لو کہتے ہیں ولایت ولایت اگر کوئی پوچھے نہ کہ بھی ولایت کی تعریف کیا ہے تو اسے یہ بتا دیجئے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی چیز پر تصرفِ تام کو ولایت کہتے ہیں کسی چیز پر مکمل اختیار ولایت ہے باپ کو گھر میں اختیار دیا یہ بات ماں سے کر رہا ہوں توجہ فرمائیے باپ گھر میں موجود ہے بیٹا رات کے وقت کیونکہ باپ اختیار رکھتا ہے اس کا حق ہے بچے سے پوچھنا اور بچہ رات کے تین بجے کہیں باہر سے آئے اور باپ پوچھ لے اور بچہ بھی ذرا آوارہ ہو باپ پوچھ لے رات کے تین بجے کہاں سے آئے اچھا جو صحیح بچہ ہوگا ویسے تو آئی تک بچوں نے ٹھیک جواب دیا نہیں اب باپ پوچھ لے کہاں تھے کہتا یہاں یہی جواب ملتا ہے کہاں تھے یہاں صحیح جواب پہلے تو ابو ذر بھائی نہیں ملتا لیکن وہ بچے جو سمجھدار جو صحیح جواب دیتے ہیں اچھے بچے ہیں جو نالائک بچے ہوتے ہیں وہ صحیح جواب نہیں دیتے جو سمجھدار بچے ہیں میشہ صحیح جواب دیتے ہیں باپ پوچھتا ہے کہاں تھے یہاں لیکن جو آوارہ بچہ ہوتا ہے باپ ولی ہے اس کا حق کے اختیار رکھتا ہے پوچھے گا فکرہ آپ میں کہہ جاؤں گا اللہ کرے سمجھ جائے آپ کا مجمع باپ کیا کہتا ہے کہاں تھے یہاں باپ پھر خصے سے پوچھتا ہے وہ نالائک جو بچہ ہوتا ہے وہ ایسے ولی کو دیکھتا ہے فکرہ کہوں حیدر بھائی جو نالائک ہوتے ہیں نا انہیں ولی اچھا نہیں لگتا یہ کچھ ہے کچھ ہے ابھی بھی جو ہاتھ نہیں اٹھا بھائے شادی اس سے بڑا فکرہ میں نے کہنا ہے فکرہ ماں کے لیے ہے اتنے میں کیا ہوتا ہے جو آوارہ بچے ہوتے نا جو آوارہ ہوتے انہیں ولی اچھا نہیں لگتا وہ گسے سے ولی کو دیکھ رہا ہوتا ہے ماں اٹھ کھڑی ہوتی ہے اب ماں اٹھ کے کہتی ہے تم چپ کر کے سو جاؤ بڑے ولی آئے ارام سے لیٹ جاؤ بیٹا دودھ بڑا ہے پھی لے نا بیٹا روٹی کھائیے یا نہیں باپ پھر کہتا ہے اوہ میں شریف ولی ہوں میرا اختیار ہے میں نے پوچھنا ہے یہ تھا کہاں رات کے اس وقت کہاں سے آیا ہے پھر ماں کہتی ہے تو ارام سے سو جاؤ میرے بیٹے نے کچھ کھایا نہیں دیکھ چہرہ کتنا اچھا ہے اترا ہوئے ماں سے گزارش کروں گا جب باپ ڈانٹے نہ تو پھر باپ کا ساتھ دیا ہو کرو اگر بچے نے غلط کہا ہو ہوتا کیا ہے کبلہ باپ بچے کو ڈانٹتا ہے اور بچے کے لیے ماں اپنے جو بچے کا ولی ہے اس سے لڑ پڑتی ہے بچہ آوارہ ہو جاتا ہے ویہاڑی والوں بچے آوارہ ہوتے ہی تب ہے جب ماں ولیوں سے لڑنا شروع کر دیتا ہے آپ جیئے سرکار کیا بات ہے اس مجمع آپ کی کیا بات ہے سرکار مولا آپ کو سلامت رکھیں آپ کی کیا بات ہے سرکار بہت شکر گزار سار میں پھر کرتا ماں سے گزارش کروں گا جب باپ ڈانٹے بچوں کی تربیت کرو جب باپ ڈانٹے تو ماں کا حق بتا ہے بچہ غلطی پہ ہے تو بچے کو ڈانٹے تربیت بہت ضروری ہے تربیت ضروری ہے تربیت کرو کہ بچہ نہیں بھٹکے گا اسی لیے مولا یہ جو کسان بھائی بیٹھے ہیں یہ فصلوں کو پانی دیتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں فصل میٹھی ہوگی اگر میٹھا پانی دوگے ففصل کڑوی ہوگی اگر کھارا پانی دوگے اپنی نسلوں کو ولایت علی کا میٹھا پانی دو ہائے 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 بچے عوارہ نہیں ہوں گے ہاں ہاں بچے عوارہ ولایت علی کا میٹھا پانی تربیت کرو بچوں کی تربیت ایک شخص تھا اس کے گھر میں ایک بچہ موجود تھا اور وہ شخص چلا رسول کے پاس آیا آکے کہتا ہے یا رسول اللہ میرا بچہ مجھ پہ جررت کرتا ہے میرا بچہ مجھ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے یہ کہنا تھا رسول کو جلال آیا کہا تیرا بچہ حرام کا ہے فکرہ سننا میں ذہمت امام کر رہا ہوں کہا تیرا بچہ حرام کا ہے وہ تڑپ کے رہ گیا گھر پہنچا بیوی کو طلاق دینے لگا کہا جس کی بارگاہ سے آیا ہے تیرے امانت میں خیانت نہیں کی دونوں چلے محمد کی بارگاہ میں آئے لیکن جیسے ہی محمد کی بارگاہ میں آئے شوہر نے کہا یہ موجود ہے آپ نے کہا تھا بچہ حرام کا ہے کسور اس کا ہے اس نے کہا کسور زوجہ کا نہیں کسور تیرا ہے ہائے 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 فکرہ کہہ رہا ہوں کہا کسور ماں کا نہیں باپ کا ہے کہا وہ کیسے کہا تجھے پتا ہے ایک بار تُو بازار سے گزر رہا تھا خجوروں وڑا ریڑی لگائے بیٹھا تھا اس کی اجازت سے تُو نے ایک خجور کھا لی تھی اس سے جو تیرے میں طاقت آئی اس سے بچہ دنیا میں آیا کیونکہ لکمہ حرام کھایا تھا اسی لیے بچہ جو ہے وہ حلالی نہیں حرامی ہے ہیدر بھائی فکرہ کہہ رہا ہوں اور کبلہ ایک خجور کھاؤ تو یہ ہوتا ہے پورا باہ کھا جاؤ تو کیا یار طاقت سے ہائے ناری ہائے 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 مورا آپ کو سلامت رکھیں ہائے 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 نہیں بس بس ہو گیا بس سر میں نے آج تک ممبر سے پانی نہیں کیا بہت شکر گئے ایک خجور کھاؤ یہ حل پورا باغ تو کیا ہوگا ہاں ہاں ولایت علی کھونٹا ہے کھونٹا مولا سلامت رکھیں آپ لوگوں کا کوئی مول نہیں آپ کی محبتیں ہیں جو ذکر مولا جاری ہے نتیجہ ہو گیا یہی وجہ اسی کا ترونہ ہے کبلہ ہاں ہاں حکم ہے شہادت جناب سیدہ کا لیکن ایک فکرہ میں کرتا کہتا ہے صاحب کے دورانی یاد رکھیں ہمارا جو گھر ہے ہمارے ہم سب آپ کے گھر ہمارے گھر اینے دین نہیں ہے دین کے مطابق نہیں ہے بہت سے چیزیں جیسے دین میں ہونے چاہیے حیدر بھائی ویسے نہیں لیکن چونکہ ہم محمد و آل محمد سے پیار کرتے ہیں ان کی دشمنوں سے دشمنی رکھتے ہیں اور اسی لئے ان کی شفاعت کے مددگار ہیں اور ان کی شفاعت کے طلبگار ہیں ورنہ ہمارے عمال ویسے نہیں جیسے وہ چاہتے ہیں ہمیں کوشش ایسی ضرور کرنی چاہیے آپ کو پتا ہے دور نہ جائیں اپنے گھر میں ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں جہیز جہیز شریعت میں حکم ہے کہ مرد عورت کو جہیز دے یہ نہیں کہ عورت مرد کو جہیز دے آپ کو پتا ہے تاریخ اسلام میں دو طرح کی شادیاں ہیں ایک امیری کی شادی ایک غریبی کی شادی امیری کی شادی دیکھنی ہو تو خدیجہ اور محمد کی دیکھو غریبی کی شادی دیکھنی ہو علی اور زہرہ کی دیکھو جزاک اللہ علی اور زہرہ کی شادی دیکھو یہ جہیز کی لانتے ہیں ہمیں اپنے گھروں کو ویسا بنانے جیسا ہونے چاہیے ایک صحابی تھا جس کی سردیوں کے عالم میں جس کی زوجہ رات کے وقت دنیا سے چلی گئی اور اس کو غسل دینے والے کوئی عورت نہ ملی پورا مدینہ دیکھا کوئی نہ ملی روتا ہوا صحابی اپنے گھر کے دروازے پہ آیا دروازہ پہ دستک دیا کلیز نے کہا بی بی سرکار اندر نہ آئیے گا اندر پردہ ہے کہا کیوں کہا محمد کی بیٹی آپ کی زوجہ کو غسل دے رہی جناب سیدہ کی صیرت پہ چلتا میں نے کہا جہیز والی لانت کو دیکھ لیں کبلہ آپ کو پتہ ہے کہ بی بی کو علی اور محمد نے جہیز میں کیا دیا تھا علی نے جو بی بی کو جہیز دیا اس میں کتنا لباس تھا ایک جوڑا نیا ایک جو علی نے لے کے دیا اپنی ظلفہ کار بیچی تلوار تلوار بیچی اور ایک باپ کی طرف سے ملا جو علی کی طرف سے ملا وہ نیا تھا کبلہ جو باپ کی طرف سے ملانا وہ پرانا تھا مگر میلہ نہیں تھا کیونکہ میل ان کے گھر کے قریب نہیں آسکتا جویہ صاحب ایک بار مولا علی نے ایک یہودی سے کرز مانگا تھا ایک بار یہودی سے علی نے کرز مانگا بات سمجھ میں آگئی گھر جا کے بھی رو گیا اگر میں بات پہنچا پائے وجہ کیا تھی علی اور سیدہ گھر میں موجود تھے دکل با بھئی فقیر آگئے کہنے لگے اہلِ بیتِ رسول ہمیں بھوک لگی ہے ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں علی نے سیدہ سے پوچھا کوئی چیز ہے کہا یا علی بس میری چادر موجود ہے یا علی سے گروی رکھ کے کچھ درہم و دینار لے ہیں ان کو تقسیم کر دیں گے ان کے پیٹ کی پیاس پجھ جائے گی علی نے اس چادر کو لیا چل کے یہودی کے دروازے پہ آئی علی نے بکل باپ کیا دروازہ کھلا یہودی سامنے کھڑا تھا یہودی نے کہا یا علی خیریت آپ اور میرے دروازے پر کہا یہ محمد کی بیٹی کی چادر ہے اسے گروی رکھ لو اور مجھے کچھ درہم دے دو تاکہ میں فقیروں میں بانٹ سکو اس نے اپنی بیٹی کو بلایا یہودی یہودی تھا بے غیرت نہیں تھا جزاک اللہ جزاک اللہ بی بی آپ کی ہائے قبول ہو یہ بی بی کے مقدمے میں گواہی میں شمار ہوگی کہ بلا یہودی یہودی تھا بے غیرت نہیں تھا اس نے کیا کیا اس نے اپنی بیٹی کو بلوایا کہتا ہے میری جرت نہیں میں محمد کی بیٹی کی چادر کو ہاتھ لگا ہوں بیٹا یہ چادر لے لے اس نے درہم دے دیئے علی واپس آئے فقیروں میں بانٹ کے علی اور سیدہ نے سیدے میں سر رکھا اس کا شکرانہ ادا کر رہے تھے یہ گھر پہ دستک ہوئی دروازہ کھلا وہی یہودی بیٹی کے ساتھ بیٹی کے ہاتھ پہ چادر علی کے دروازے پہ کھڑا تھا علی نے تڑپ کے کہا خیریت تو ہے واپس کیوں آگئے کیا چادر پسند نہیں آئی کہتا ہے پسند نا پسند کی بات نہیں علی بتا کیا یہ واقعی محمد کی بیٹی کی چادر ہے کہا ہاں محمد کی بیٹ کی چادر ہے جو پرسہ دینے آیا ہے فکرہ اس کے لیے ہے اس نے بیٹی سے کہا علی کو چادر دے چادر بھی واپس کرتا آیا اور کہتا رہا مجھے مکلمہ پڑھا دے مجھے علی یون ولی اللہ پڑھا دے تڑپ کے علی کہتا ہے تجھے چادر دی تھی تو کلمے کی بات کرتا ہے کہتا ہے میں سوچتا تھا کہ عبداللہ کے بیٹے نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا تھا لیکن آج پتا چلا اور جس کی بیٹی کی چادر پر پیوند لگا ہوا ہو ماتم ماتم کرنا اور جس کی بیٹی کی چادر پر پیوند لگا ہو وہ متلاشیت جنت نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے روتے اسی لیے ہیں اسی بات کرو نے نئی پہچانا ظالم ہونے اسے عباد ہے سارا مدینہ ویران ہے قبر زہرہ میرا پیغام سنا ابھی میں نے مسائب شروع کرنا ہے میرا پیغام تم نے سنا میں شکر گزار ہوں جو سید موجود ہے میں ہاتھ بند ہوں گا سادات اعزام جو بھی سید ہے ایک پل کے لیے جو سید ہے ہاتھ کڑا کریں ایک پل احسان ہے میں نے ذہمت دی آپ کو آپ سے اجازت لے کہ ہم بقائدہ مسائب کا آغاز کر رہا ہوں مولا آپ سب کو توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے میری ماں بہنے تم بھی یہ بات رکھنا آپ نے مجھے اب جواب دینا ہے کتنے لباس تھے سیدہ کے پاس دو ایک نیا جو علی نے دیا ایک پرانا جو بابا نے دیا صبحوں کے وقت شادی کے اگلے دن صبحوں کے وقت بی بی پرانا لباس پہن کے گھر کے سہن میں بیٹھی قرآن پڑ رہی تھی یا اتنے میں دکل باب ہوئی اور ایک دروازہ کھلا تو ایک کنیز آگئی آکے کہنے لگی اے بی بی نئی نویلی دھلن ہے علاقے کی عورتوں نے آپ کی زیارت کے لیے آنا ہے آپ پرانا لباس پہن کے بیٹھی ہے بی بی نیا لباس زیبے تن کر لیں عورتیں آپ کی زیارت کریں گی فکرہ سننا اگر دل کرے تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہائے ضرور کر دینا رونا نہ رونا تیرا مقدر ہے خدا کی قسم یہ فکرہ کہنا تھا بی بی فرماتی ہے میرے پاس بس یہ ایک لباس ہے کنیز تڑپ کے کہتی ہے بی بی جھوٹ اور آپ کا جوڑ نہیں علی نے کلی آپ کو نیا لباس دیا تھا بی بی وہ کہاں گیا کہا تجھے نہیں پتا صبح جب میں نماز پڑھ کے فارغ ہوئی میرے دروازے پہ کسی کی آواز آئی اے خاندان رسول میری بیٹی کا لباس پھٹ گیا ہے ماتم کر کے اے میں خاندان رسول میری بیٹی کا لباس پھٹ گیا ہے پھر فکرہ سننا میری بیٹی کا لباس پھٹ گیا ہے جو بات نہیں سنا سار اٹھائے میں فکرہ پڑھتا ہوں کہتا ہے خاندان رسول میری بیٹی کا لباس پھٹ گیا ہے بی بی فرماتی ہے میں نے وہ نیا لباس اٹھا کے اس کو دے دیا کنیز تڑپ کے کہتی ہے بی بی دینا ہی تھا تو پرانا دے دیتی یہ نیا لباس کیوں دے دیا بی بی کی چیخ نکلی رو کے کہتی ہے زہرا کو شرم آتی ہے دے اللہ کی راہ میں وہ بھی پرانا لباس اور مسلمان جو اللہ کی راہ میں نبی کے صحابی کو پرانا لباس دیتے شرماتی تھی اس کی بیٹی زینب چھتیس شہروں میں باتم بتر بازاروں میں سر برہنا رسن بستا رو رو کے کہتی تھی اس موڑ پہ دے دو اس موڑ پہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بی بی آپ کا پرسہ قبول کرے بی بی آپ کا بی بی کی شہادت کا حکم ہے خدا کی قسم جو بندہ زندگی میں کبھی ماتم نہیں کر پایا وہ سر اٹھائے دیکھیں میری طرف بزرگو سرکار اللہ ناصر ابباس مرہوم چونکہ حق زہرہ پڑتے وہ بندہ شہید ہوا اس کی زبان سے سنا ہوا ایک فکرہ پڑتا ہوں وہ فرماتے ہیں میرے ساتھ ایک میرا اہل سنت دوست حج پہ گیا کہتا ہے ساری راستے مجھے کہتا تھا تم شیعہ جو ماتم کرتے ہو یہ ٹھیک نہیں جو ازاداری کرتے ہو یہ ٹھیک نہیں جو زلجنہ نکالتے ہو میری طرف جنت البقی آیا کہتا ہے میں نے کوہنی مار کے کہا وہ جو ٹوٹا ہوا پتھر پڑا ہے وہ ماتم کرنا وہ قبر ہے حسن اور حسین کی ماں کی بندہ سر کا ماتم کرے گا اگر بات سمجھ میں آگئی یہ کہنا تھا کہتا ہے اس اہل سنت نے گریبان کو چاہ کیا سر میں خاک ڈالی رو کے کہتا ہے ناصر ابباس مجھے علی و نوالی اللہ بڑھا ماتم کر نہ ماتم کر ماتم کر اور ناصر ابباس مجھے علی و نوالی اللہ بڑھا اور کہتا ہے میں نے کہا تو کہتا تھا آزاداری ٹھیک نہیں تو کہتا تھا مسائب ٹھیک نہیں تو کہتا تھا ماتم ٹھیک نہیں اب کیوں کہتا ہے علی و نوالی اللہ بڑھا کہتا ہے وہ اہل سنت کہتا ہے مجھے لگتا تھا تم شیعہ جھوٹ بولتے ہو کہ علی کی بیٹی کی چادر چھن گئی اور جنہوں نے محمد کی بیٹی کی قبر پہ چادر نہیں ماتم اور جنہوں نے محمد کی بیٹی کی قبر پہ چادر نہیں رہ رہے دی وہ علی کی بیٹی بڑا امیر ہے یار وہ بندہ بڑا امیر ہے وہ بندہ جو غریبوں میں ہم میں ہائے نہیں کر پایا بڑا امیر ہے جو بی بی ہائے نہیں کر پایا کہ بلا اجازت دو گے بی بی کی شہادت کا ایک فکرہ پڑھوں اجازت دو گے نا ورکہ ابن عبداللہ رکھتا ہے ورکہ کہتا ہے میں مدینہ میں علی کا پڑوسی تھا جب زہرہ دنیا سے چلی گئی علی بطول کو یاد کر کے گھر کے کونے میں بیٹھ کر بلند آواز سے گریہ کرتا تھا یا مدینہ کے کچھ لوگ مدینہ کے چوک میں جنوان ہو کر علی کو روتا دیکھ کے کہتے تھے اس نے ہمارے مردوں کو مارا ہم نے اس کی عورت کو مارا بڑا امیر ہے جو مات ہم نہیں کر سکا اس نے ہمارے مردوں کو مارا ہم نے اس کی عورت کو مارا شاہ جی مجھ سے پوچھو گے کس طرح آپ کی دادی پہ ظلم ہوا میں چھپاؤں ہو تو مجرم ہو تین سو آدمی باہر سے اندر دھکا لگا رہا تھا اکیلی زہرہ باہر کو دروازے کو بند کر رہی تھی یا اتنے میں محمد کی بیٹی کا ہاتھ نمودار ہوا ایک لئی نے تازی آنا لیا بی بی پہ پرسا کے کہتے ہیں بطول چھوڑ دروازہ مات آم بطول چھوڑ دروازہ بطول چھوڑ دروازہ جلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی پہ گرا پڑی رہی زہرہ گزرتے رہے لوگ مات مے زہرہ مطلب چھوڑ دروازہ موسیقا ڈجوڑ دروازہ